میرے ہلکے کا ایک گاؤں موزہ سامل جس کا کوئی پچھلی تین چاس سال سے دریائے چناب نے جو کٹاؤ کی زیادہ میں تھا وہ اب تقریباً اس گاؤں کا کچھ حصہ جو ہے وہ دریابرد ہو چکا ہے اور کچھ حصہ جو چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں وہ ہونے کا امکان ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بے حصی ہے اس ملک کے صاحب اختیار کی کہ میں نے بے شمار دفعہ on the floor of the house بھی اس بات کا اظہار کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ میرے ہلکے میں دریائے چناب جو ہے وہ کٹاؤ کر رہا ہے اور اس سے میرے ایک دہات جو ہے وہ تو بالکل ہی اس کی زد پہ ہے اور اس کے بعد آٹھ دس آبادیاں ایسی ہیں جن کے شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے اور اس سے سیکڑو ایکر ارازی جو ہے وہ دریابرد ہو جائے گی اور ذریعی ارازی بڑی قابل اور بڑی فرٹائل لینڈ جو ہے وہ دریاء کی نظر ہو جائے گی اس پہ ہمارا مطالبہ تھا اور ہمارے technical جو وہاں کے لوگ تھے مختلف اداروں کے جس میں آپاشی کے بھی لوگ تھے اور development کے بھی تو ان ساروں نے کہا کہ اگر اس بند پہ ایک چھوٹا سا بند بن جائے اور ایک ٹی شیپ کا تو اس سے اس کا رخ مڑ جائے گا اور یہ کٹاؤ جو ہے وہ رخ سکتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے عرصے میں وہ فائل جو ہے کبھی کسی بیروکریٹ کی ٹیبل کی نظر ہوئی کبھی کسی بیروکریٹ کی ٹیبل کی نظر ہوئی کبھی کوئی اتراز لگتا رہا تباہی مچاتا رہا دریا اور ہماری بیروکریسی جو ہے وہ اترازات لگا لگا کر ادھر ادھر کرتے رہے جبکہ اپنے کسی بھی ترکیاتی فانڈ کے لیے انہیں کوئی اتنی لبی چوڑی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی بڑی بے حصی ہے بڑی بے رحمی ہے بڑی بے دلی ہے اور بڑی مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے سے ٹیکسز وصول کرنے ہوتے ہیں یا انہوں نے کوئی بھی حکومتی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو عوام کا خون نچوڑ سکتے ہیں لیکن ڈوبتی ہوئی عوام کو سہارہ دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور وہ ہر روز وہ اترازات لگا کر اس فائل کو پیچھے کر دیتے ہیں میری آج بھی صاحب اختیار اور صاحب اقتدار سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ ہماری طرف دیکھیں ہم جس بے جس بے دلی کے ساتھ کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ اتنا سخت ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہ چپتا رہے اور آپ یہ محسوس کرتے رہے کہ ہماری وجہ سے یہ لوگ جو کل کے زمیندار تھے آج بے زمین ہو گئے ہیں ان کا روزگار جو زراد سے و بستہ تھا اب انہیں دیگر طریقہ کار کے ساتھ وہ روزگار حاصل کرنا ہوگا میں مطالبہ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کچھ کرنے کی حصیت رکھتے ہیں کہ خدارہ ان لوگوں پہ رحم کریں ان لوگوں کی امداد کریں ہم بھیک نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم بھیک مانگ رہے ہیں نہ ہی آپ سے راشن مانگ رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں تحفظ دو تو ہمارے لیے وہ جو ایک چھوٹا سا بند ہے وہ بنا دیں یہ کوئی خزانے پر پوچھ نہیں ہے